ساری ایڈوکیشن منسٹری کو پھر انفرمیشن منسٹری آپ کو ارشد آمیر آپ کو اور ایلانگو آپ کا خاص طور پر شکریہ دا کرتے ہیں اور تانیا آپ کو کہ آپ نے بڑا اس پر بہت بڑا رول ہے کیونکہ آگے تو دنیا جائی اس طرف رہی ہے جوگی ریولوشن ہے تو میں پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرونا وائرس کے دنوں میں بڑے ایسے حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں آئی نہیں تو ان حالات کے اندر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بچے گھر میں ہوں گے تو یہ آپ کا بہترین انیشیٹف ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ یہ آپ یہ جو ٹیلیویجن کے اندر اور پی ٹی وی میں ایک چینل آپ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بھی چلنا چاہیے اگر کرونا کے دن ختم بھی ہو گئے یہ بہت زبردست کانسپٹ ہے خاص طور پر ہمارے ریموٹ علاقے ہیں وہاں کئی دفعہ ابھی تک پرائمری ایڈوکیشن نہیں پہنچی تو ان کے لیے یہ بڑا زبردست کانسپٹ ہے وہاں ٹی وی پہنچ گیا لیکن ابھی تک ٹیچرز نہیں پہنچے کئی ایسے ریموٹ علاقے ہیں اور دوسرا جو موبائل فون کی وجہ سے آپ وہ لوگ ایکسیس اسے کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست کانسپٹ ہے اس لیے ہمارے ملک میں بچے زیادہ سکولوں کے باہر ہیں ہمارے بہت بڑی تعداد بلکہ دنیا میں ہمیں بدقسمتی سے وہ ملک ہیں جس میں بہت زیادہ بچے سکولوں میں نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ بہت آگے جا کے بہت فائدہ پوچائے گا ابھی تو جب تک کہ کرونا چلتی ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا کوئی بھی آج نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو مہینے کا مسئلہ ہے تین مہینے کا ہے چھے مہینے کا ہے کوئی آج بیٹھ کے یہ کہہ نہیں سکتا تو ان دنوں میں تو خیر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مابا بیٹھے ہوں گے بچوں کے ساتھ اور میں آپ پکچر کر رہا ہوں کہ مابا کے لیے مشکل پڑی ہوگے بچوں کو کیسے موبیل فون سے اتاریں تو اب ان کے پاس یہ ایک بڑی پرڈکٹف چیز ہوگی لیکن آگے جا کے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا حلقہ جو جدر سے میں الیکشن پہلی دفعہ جیتا تھا میاں والی ان علاقوں کے اندر سکولوں کے اندر تعلیم کا میار اچھا نہیں مجھے ماباپ کمپلین کرتے تھے کہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تو یہ ایک یہ آپ کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ ان گھروں کے اندر تعلیم پچھائیں اور دوسرا کیونکہ موبیل فون کی وجہ سے بڑے بھی اب تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ موبیل فون اپریٹ کرنے کے لیے ان کو بیسک لٹرسی چاہیے تو وہ بھی بڑے آپ میرے خیال میں ایڈلٹ لٹرسی وہ بھی اسے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں تو میں تو آپ کو موارک دیتا ہوں اس کی یہ زبردست کانسپٹ ہے اور انشاءاللہ میں فالو اپ کروں گا جو بھی گورنمنٹ آپ کی مدد کرسکے ہم اور اس کو بہتر کرسکے اور آپ کی سپورٹ ہمیشہ چاہیے ہوگی پرائیمیسس صاحب اور اس میں آپ نے ایڈلٹ ایڈوکیشن کی بات کی ہم یہ سوچ رہے ہیں اور تانیہ سے بات بھی ہوئی ہے کہ موبائل فون کا جیسے آپ نے ذکر کیا اب موبائل فون جس کو سمارٹ فون کہتے ہیں اس کی قیمت بھی کافی نیچے آگئی ہے تو ہمارا جو ایڈلٹ لٹرسی ایک تو آوٹ آف سکول چلڈرن ہمارے پاس دو کروڑ سے زیادہ کیلکولیشن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں سکول پہ نہیں جاتے لیکن اس کے علاوہ ستر سال کے بعد بھی ہمارا لٹرسی کا ریڈ جو ہے وہ ساٹھ فیصد ہے اور لٹرسی کا ریڈ جو ساٹھ فیصد ہے وہ بھی صرف وہ لوگ جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں لیکن موبائل فون آنے سے کیا ہوا ہے کہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہوا ہے کہ ہر بندہ جو کہ نہیں بھی پڑا ہوا اگر اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی میسج کروں میں کچھ کروں اور اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں فیس بک پہ جاؤں اس کا بھی یہ سارا ایک موقع ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے قوم پہ بڑا مشکل وقت ہے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت سے ہمیں گزاریں لیکن اس کے دوران بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ جی یہ کب ختم ہوگا کہ اس کے دوران اگر ہم اس قسم کی اپلیکیشنز ڈیویلپ کر لیتے ہیں باقی چیزیں کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارا ٹیکنالوجی اور ایڈوکیشن کو ملا دیتے ہیں اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ رورل اربن میں بڑا فرق ہے غریب امیر لاکھوں میں ٹیچر کی کپیسٹی میں بڑا فرق ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی جب آئے گی تعلیم کے اندر تو اس کا بہت زیادہ فرق پڑے گا بلکہ میں سوچ رہا تھا ہم دو جگہ پیچھے رہ گئے ہیں ایک تعلیم میں اور ایک صحت میں تو ٹیلی ایڈوکیشن اور ٹیلی میڈیسن یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑی تیزی سے اب موبائل فون کی وجہ سے اور یہ جو آپ کی چینل کر رہی ہے یہ بہت ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں پھیلی ہوئی ہماری عبادی ہے تو ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں جدر ابھی تک ہمارا پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے میرے خیال میں یہ ہے راستہ آگے بڑھنے کا جب تک کہ ہمارا انفرسٹرکچر نہیں ڈیویلپ ہوتا تو ہم اس کو استعمال کریں پھر سے مبارک ہو